پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے حد جاندار شائع اس کی محتاج ہے پانی کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی روز مرا کے اکثر کاموں کے لیے پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے پینے کے لیے خانہ بنانے کے لیے گوصل کے لیے کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے خالق ہم ہے تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم پانی کا اتنا وسیع انتظام کر سکتے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اور ہم ہی آسمان سے میں برساتے ہیں اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے سورت الحجر آیات بائیس یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پانی کو پینے کے قابل بنایا اگر پانی کروا ہوتا ہوتا یا نمکین ہوتا تو اس کا پینہ ممکن نہیں تھا پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے اس پہ انسان اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہے اس لئے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور بے جانا اولاؤں کہ اللہ بے جار اولانے والوں کو دوست نہیں رکھتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا جو عدف ذکایا ہے اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے مگر ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو اور گسل کے لئے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے ایک مطابق حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صادر اصراف نہ کرو صادر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول کیا حضو میں بھی اصراف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر چاہ تم پہتی نہر پر ہو موجودہ دار میں دنیا کو پانی کی کمی کا سامنا ہے دنیا کی ساری آبادی کو پینے کے لئے صاف پانی مصرہ نہیں ہے پاکستان جیسے زہری ملک کو بھی پانی کی شدید کمی کا مسئلہ دار پیش ہے اس لئے پانی کو ضائع کرنا اور غیر ضروری استعمال کرنا ایک بڑا فیل ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ پانی کی آلودگی ہے ہمیں گندی چیزیں پانی میں نہیں پھینکنی چاہیے نکاسی کے ناکز نظام اور دریاؤں میں شہروں کا گندہ پانی ڈالنے کی وجہ سے بشتروں جگوں کا پانی آلودہ ہو چکا ہے پانی کی آلودگی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پانی کو آلودہ کرنے اور ضائع کرنے سے بچائیں آئیں ہم سب مل کر اہد